بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایلفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 16 اکتوبر 24 پروز بود سعودی عرب کی شام تک اہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر ہم بھی سعودی عرب کے گرمول کی ہیں تو ایلفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کے نیوز بلیٹرن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی ولی اہید برسز میں یورپی خلیجی سمیٹ میں شرکت کریں گے خانمی حرمین شفین شاہ سرمان بن عبدالعزیز کی حضایت پر ولی اہید شدادہ محمد بن سلمان بدھ کو برسز میں یورپی خلیجی سمیٹ میں سعودی بفت کی سربراہی کریں گے عرب نیوز کے مطابعی یورپی یونین کے سینئر حکام نے منگل پور ریاض میں ایک اجلاس میں جہاں 16 اکتوبر کو برسز میں ہونے والی یورپی خلیجی سمیٹ کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا جی سیزی اور یورپی یونین کے رہنمان سربراہی اطلاعز کے دوران علاقائی استحقام تجارت اور عوامی تعاون پر بات کریں گے لبنان کی مدد کے لیے چوتھا تیارہ ریاض سے بیروت روانہ کر دیا گیا لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے چوتھا تیارہ آج پود کو روانہ ہو گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے بیروت ائرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے تیارے میں مختلف حمدادی سامان موجود ہیں انتظامیہ نے کہاں تیارے میں گزائی اشیاء کے لاواتی بھی زمان کمبل خیمے اور سلیپنگ بیک موجود ہیں واضح رہے خانم حرمان شفین شاہ سرمان بن عبدالعزیز اور ولی احید شدادہ محمد بن سرمان کی حضائیت پر جو لبنانی عوام ہیں ان کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا ہے جدہ سمیت کئی شہروں میں تیز ہوا دیگر میں بارش سعودی محکمہ موسمیات نے مکم کرما مدینہ منورہ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ مذکور ہے ریجنز میں کہیں بارش کہیں تیز ہوا اور کہیں گردو غبار کا امکان ہے مکم کرما ریجنز کے حوالے سے محکمہ نے کہاں کیا چلتا اور اب ایک میں تیز ہوا چلے گی جبکہ تائیف الشفاء الزم بنی یزید جل ملم میثان اور الارضیات میں گرد چمک رہے گی اسی طرح الخرمہ المویہ تربا اور نینیہ میں گردو غبار رہے گا اور یہ کیفیت رات نو بچے تک ہوگی مدینہ منورہ ریجن کے شہروں الرئیس یمبو الحناکیار اللہ اور خیبر میں گرد علو تیز ہوا چلے گی جس سے حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے اور یہ کیفیت شام پانچ بچے تک رہے گی ریاضی جن میں گرد علو تیز ہوا چلے گی جس سے حد نگاہ متاثر رہنے کے امکانات ہیں اور اس کیفیت سے الدوادمی الرین القویہ اور رفیف زیادہ متاثر ہوں گے محکمہ نے کہا الباہا جزان اور اسیر میں بارش ہائل تبوک اور کسیم میں گرد علو تیز ہوا چلے گی جدہ میں غیر ملکی گدہ گر خواتین گرفتار کر لی کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جدہ کی بختوی تکانوں مالز اور کار پارکنگ علاقوں میں کئی گدہ گر خواتین گرفتار کی ہیں تبوک میں ایپ سائٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ شہر کے مشہور مال کی کار پارکنگ میں ایک خاتون گدہ گر کی اطلاع ملی اسے رنگوں ہاتھوں جو ہیں وہ گرفتار کر دیئے گیا اور تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ وہ پاکستانی تاری کے بطن ہیں ادارے نے کہا ایک اور کار پارکنگ کے علاقے میں بلواسطہ طور پر گدہ گری کرنے والی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے وہ پانی کی بوتلیں فروخت کرنے کے بہانے لوگوں کی ہمتردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی گرفتاری پر معلوم ہوا کہ وہ یمنی تار کے بطن ہیں اور ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اسی طرح کئی دکانوں کے سامنے اور شاپنگ مال کے سامنے بھی غیر ملکی گدہ گر خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے ادارے نے رہائشوں کو ہدایت کی ہے کہ گدہ گروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہمتردی نہ کی جائے ادارے نے کہا یہ جہاں کہیں بھی نظر آئیں تو فوری طور پر ہمیں اطلاع دی جائے تاکہ اس معاشر سے اس منفی رویہ کا خاتمہ ہو سکے سعودی شہری جنہوں نے کینسر سے لڑنے کے لیے گاڑی کو موبائل ہوم بنا ریا کینسر کے مرض میں مبتلا سعودی شہری عبد الرحمن الاسمری نے بیماری سے لڑنے کے لیے گاڑی کو گھر میں تبدیل کر لیا سعودی ٹی وی الاریبیہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے کمزوری رہنے لگی تھی جب مکمل طیبی معینہ کیا تو پتہ چلا کینسر کا موزی مرض جو ہے وہ لاحق ہو چکا ہے انہوں نے مزید کہا جب بیماری کے بارے میں سنا تو کچھ دن شدید ذہنی تکلیف میں گزرے یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کینسر کا مرض ہو چکا ہے ایک نفسیاتی ماہر سے رچو کیا انہوں نے تسلیح دی کہ اور کہا اس حوالے سے زیادہ نہ سوچو کیونکہ سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو گا ماہر نفسیات نے مشورہ دیا خوش رہنے کی عادت ڈالو اور زیادہ وقت سیر و تفریح میں گزارو ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے ہوئے سعودی عرب کے ان مقامات پر جانے کا منصوبہ بنائے جہاں آج تک نہیں کیا تھا سعودی شہری کا کہنا تھا اپنے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے گاڑی میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسے ایک کمرے بلکہ چھوٹے سے گھر میں تبدیل کر دیا اب یہ گاڑی ہی میرا گھر اور ہوتل ہے جس کے ذریعے میں سعودی عرب کی سیار کر رہا ہوں انہوں نے کہا میں جہاں چاہتا ہوں پورا گھر میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں ہر ضرورت کی چیز موجود ہے گاڑی کی چھت پر سیٹلائٹ ڈش بھی نصب کی ہے جبکہ چھوٹا جو جنریٹر ہے وہ گاڑی کیا کب میں فٹ کیا جس سے بجلی کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے سعودی عزیشن کے قانون کے تحت کئی خلاف ورزیاں جو ہیں ریکارڈ انشورنس کمپنی کا لائسنس موطل کرنے کا فیصلہ سعودی انشورنس کوپریٹیو کانسل نے سعودی عزیشن کے قانون کی خلاف ورزی پر الیمامہ انشورنس کمپنی کا لائسنس موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اکوار 24 کے مطابق انشورنس کمپنی قانون کی شک نمبر 19 کے مطابق انشورنس پالیسی سیز کے شعبے میں سعودی شہریوں کو ملازمت دینا ضروری ہے کمپنی کی جانب سے گھر ملکی کارکنوں کو سعودیوں کی جگہ ملازمت دی کی تھی جس پر کمپنی کے خلاف کاروائی عمل میں دائی گئی اور کونسل کا مزید کہنا ہے کہ کمپنی پر آئیت کی جانے والی پرمندی سے انشورنس پالیسیز متاثر نہیں ہوگی تاکہ اس سے سارفین کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو کمپنی کو خلاف وردی کے حوالے سے باقائدہ نوٹس جاری کیا جا چکے ہیں کونسل کا کہنا ہے کہ خلاف وردی درست کرنے تک کمپنی سیز رہے گی کونسل کا مزید کہنا ہے کہ جن لوگوں یا اداروں کے کمپنی کے ذمہ کچھ ہیں وہ متعلقہ ادارے سے رابطہ کریں اور تین دن کے اندر وہاں سے جواب نہ آنے کی صورت میں کورپریٹیو انشورنس آتھارٹی کے کسٹمر کیر سے رجوع کریں گلوبل لوجسٹک جو ہیں فورم جو ہیں اس میں سولہ عرب ریال سے زیادہ کے پینسٹ موہدیں گلوبل لوجسٹک فورم میں سولہ بلین ریال سے زیادہ کے جو پینسٹ مفہمتی آداشتوں پر دسکت کیے اکبار ٹوٹی فور کے مطابق فورم بارہ سے چودہ کبھر تک ریاض میں ملکت کیا گیا تھا لوجسٹک فورم کے افتادہ وزیر ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرفسیت سالی علیہ جانسے نے کیا تھا جس میں تیرہ ہزار سے زائد بزراء اور تیس ممالک کے شعبہ ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرفسیت سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی وزارتے ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک خدمات نے قومی کمپنی برائیت بیار اور طیبی آراد کے حوالے سے مفہمتی آداشت پر دسکت کیے جس کے تحرے جدید نویت کے طیبی آراد درامت کیا جائیں گے اور جو ایجلیٹی لوجسٹک سرفسیت کمپنی نے سعودی عرب میں اپنے گداموں کو غصت دینے ہیں اور سعودی ریلوی کمپنی کے ساتھ مفہمتی جو یاداشت ہے اس پر بھی دسکت کیے ہیں ایک ہفتے کے دران سعودی شہریوں اور رہائشوں کے خراجات میں دس ایشہریت چھ فیصد کی کمی سعودی عرب میں شہریوں اور رہائشوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دران اپنے خراجات دس ایشہریت چھ فیصد کم کے ہیں اخبار 24 کے مطابق سعودی سنٹر بینک ساما نے ہفتہ وار ریپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب میں شہریوں اور رہائشوں نے گزشتہ ہفتے چھ سے بارہ اکتوبر کے دوران بارہ ایشہریت دو عرب ریال خرچ کیے جبکہ سے پہلے کے ہفتے میں تیرہ ایشہریت سات عرب ریال کے خراجات کیے گئے تھے ساما کے عزادہ شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران تعلیمی خراجات کے ہوجب میں 36 فیصد کمی واقع ہوئی اس کے علاوہ 125.9 ملین ڈیال خرچ ہوئے الیکٹرونک آلات کی خراجاری میں 16 فیصد کمی کے ساتھ خراجات 199.8 ملین ڈیال جبکہ فرنیچر پر 274.6 ملین ڈیال خرچ کے گئے ہیں کپڑوں اور جوتوں کی خراجاری پر 671.2 ملین ڈیال خرچ ہوئے جب پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 11.5 فیصد کم ہیں اور اسی طرح جو کنسٹرکشن کے سامان پر 345.5 ملین ڈیال گیس ٹیشن پر 918.8 ملین ڈیال جبکہ صحت پر 11.7 فیصد کمی کے ساتھ 814.8 ملین ڈیال کے اخراجات ہوئے ہوتلنگ پر اخراجات کا حجم 270.7 ملین ڈیال عوامی سہولتوں پر 55.2 ملین ڈیال زیبرات پر 261.4 ملین ڈیال متفرق اشیاء اور خدمات پر 1.5 ملین تفریح اور ثقافت پر 293 ملین ڈیال کھانے اور مشروبات پر 1.9 عربی الخرش کے جیسے پہلے کے عرصے کے مقابلے میں 14.3 فیصد کم ہیں یہ تھا ہمارا اب تک کا نیز بلیٹن اور مزیدان ہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ وجہ کا نیز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے تاتھ ہم آپ سے جازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم